السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سبی حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے بڑی خوشی و مسررت کے ساتھ یہ تلہ دی جاتی ہے کہ ہند کے مشہور و معروف عالم دین مفکر خوم ملت شہنشاہ خطابت ماہی شرک و بدعت خاتی کفر ترجمان حق و صداخت حامی قرآن و سنت پیکر و اخلاص و محبت پیر تریخت رحنمائے شریعت ترجمان دیوبند شیر کرناٹک شاہ ملت حضرت اخدس علامہ و مولانا سید انظر شہ قوسمی صاحب یمی دامد برکات حمکہ جمعہ بیان بروز تیس اکوبر دو ہزار اکیس مطاوخ باویس ربی الاول سن چودہ سو تریالی سجری بمقام مسجد نوری الہی نندنی لے آؤٹ ندراج کمار سمادی بینگلور میں حوناتے پایا ہے آپ حضرت والا کا جمعہ بیان اوفیشیل یوٹیوب چینل پر لائیو بھی سن سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو شاہ ملت گروپ سے مل جائے گا یا یوٹیوب پر سرچ کرے شاہ ملت اوفیشیل ٹھیک پونے ایک بجے انشاءاللہ حضرت والا کا خطاب لا جواب شروع ہو جائے گا جس میں بہت ضروری انوانات پر بات ہونی ہے وہ مندرجہ زیل ہیں نمبر ایک ملک کے بدلتے حالات میں جانشین انبیاء کی ذمہ داری نمبر دو سکول کا نیا نساب تعلیم اور مسلم معاشرہ نمبر تین ایک عالم دین کے لڑکوں کی اسوے حسنح کی یاد تازح کرنے والی شادی نمبر چار فلمی دنیا سے جڑے مسلم کارنندوں کا مذہب اسلام سے تعلق نمبر پانچ وہ کلمہ پڑے بغیر داخل اسلام کیسے ہو گیا آپ سبی حضرات سے معدبانہ و مخلصانہ گزارش ہے کہ وقت مخررہ اور مخام پر کثیر تعداد میں پہنچ کر حضرت والا کے بیان سے مستفیز ہوں جزاکم اللہ خیرہ بند خادم شاہ ملت بشیر احمد رشیدی موسیقی موسیقی